اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے دس دل میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس میں اس ملک کی زراد کو اور اس ملک کے کسان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت فیدہ پہنچے گا اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی اور کسان جو پہلے ہی پوری قوم کے لئے جو ہے وہ گندم اراج ہر چیز پیدا کر رہا ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا زیبیدارہ اپنی کاشتکاری کرے گا اور ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کرے گا خالد بارد صاحب اور ان کے جو دوست ہیں جو آج ایک نمائندہ وفت پرائیم میسٹر ہاؤس میں گیا تھا وہ وہاں پہ جو بات ہوئی ہے جس میں میں بھی موجود تھا ان دوستوں کا رانہ صاحب رانہ مشہود صاحب بھی تھے باقی دوست بھی تھے ان دوستوں کا یہ مطالبہ تھا میں بھی موجود تھا ان دوستوں کا رانہ صاحب رانہ مشہود صاحب بھی تھے باقی دوست بھی تھے ان دوستوں کا یہ مطالبہ تھا کہ موجودہ جو بھیل ہے ایک تو ان کی جو ہے وہ ادائیگی موخر کر دی جائے وہ ادائیگی ویسے پہلے ہی جس دن یہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی موخر کر دی گئی تھی اور اس کا بقیدہ نوٹیپیشن جاری وہ کہ میں نے ان کو بھیج دیا تھا آج انہوں نے اور مطالبہ کیا کہ وہ بیل جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ان کی جو ہے وہ انسالمنٹ کر دی جائے وہ مطالبہ بھی پرائیم میسٹر نے مندور کر دیا ہے جو اے ایف سی ہے یعنی جو وہ ارجسمنٹ فیول چارج ارجسمنٹ ہے ایف سی ہے اس کے مطالبہ جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی ان کی باتیں جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہیں اور انہوں نے سیکرٹری انرجی کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فیول ارجسمنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا قطر میں اس اعلان کے مطابق جو ہے ان کے بلوں کو جو ہے وہ درست کیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ انسالمنٹ کر کے تو ان سے جو ہے وہ بیل جو ہے وہ بطور کیے جائے دوسرا باقی بھی جو انہوں نے مطالبات پیش کیے ہیں انہوں نے تمام وقت نے پورے اپنے جو ہے وہ کسان کمنٹی کی نمائندی کی ہے انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے اوپر وزیراعظم نے ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے جس پہ میرے علاوہ تین وزراء سہبان جو ہے وہ اور ہیں تو ہم کل سے ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی اور پورے خلوص کے ساتھ یہ کوشش ہوگی کیونکہ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا یہ ہمارا بلکل سوچ ہے اور ہماری جو ہے یہ نظریہ ہے تو اس لیے ہم تمام چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھ کے انشاءاللہ ان تمام مسائل کو حل کریں گے اور اس حل کے مطابق جو ہے وہ کسان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان بیاں شہباز شیف صاحب جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے اور اس کو اپلیمنٹ کریں گے میں تمام دوستوں کا خالد باٹ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہے اہددار ہے کسان اتحاد کے جو لوگ ان کے ساتھ یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکل پرداش کی ہے میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہے مغامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہم نے کٹھے بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کو جو آپ کے نہیں ہمارے بھی مسئلے ہیں ہم بھی زیبیدار ہیں ہم بھی کاشکار ہیں تو وہ مسئلے جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے حال کرنے کا جب فیصلہ کر لی ہے تو آپ اب بیربانی کر کے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے جو کمیٹی کے ممبر آپ نے نامزن کی ہے